ناظرینِ گرامی خداِ سخن میر انیز کا میر ببر علی انیز کا معروف مرسیہ میں پیمر نقوی آپ کے خدمت ہے علیہ میں عرض کرتا ہوں میر انیز روبائی میں فرماتے ہیں شبیم امروی اپنی پاروپ روبائی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں میں مزامین کا گلدستہ ہے ہاتھوں میں مزامین کا گلدستہ ہے پڑھتا تو ہوں آواز مگر خستا ہے بس فیضِ حسین ابن علی ہے یہ شمیم کہ بستا انہی پھولوں سے میرا بستا ہے میر انیز فرماتے ہیں کہ فردوس سے روحِ مصطفیٰ آتی ہے پھولوں میں بسی ہوئی سوا آتی ہے گھبرائیں نہ گرمی میں ازادارِ حسین یاں گلشن جنت کی ہوا آتی ہے درود پڑھتے محمد والے اللہ عقیہ صلی علی محمد محمد خدا سخن میر انیز کا مرسیہ آپ کی سماعتوں کے حوالے فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں داخل آئے شاہدین ہوا دشتِ بلا لمونہِ خُلدِ برین ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوجِ زمین ہوا خرشید مہوے حسنِ حسینِ حسین ہوا پایا فروغ نئیرِ دین کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے تو خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داخل پہنچا سرِ فلک پا ہرے کوہ کا دماغ دریانے بھی حبابوں کے روشن کیے چراخ دریانے بھی حبابوں کے روشن کیے چراخ فخ اس زمین کا جس پا شہے ان سو جن پھرے دیکھو خدا کی شان کے جنگل کے دن پھرے کیا کہنے واہ واہ حالانکہ یہ دشتِ ہالناک کہاں یہ چمن کہاں جنگل کہاں بطول کے گلپے رہن کہاں کنبا کہاں نبی کا یہ دارِ مہن کہاں قبرے کہاں شاکستہ دلوں کی وطن کہاں آئے ہیں ڈھونتے ہوئے اس عرضِ پاک کو سچ ہے کہ خاک ڈھونتی ہے اپنی خاک کو تو بولے فرض کو روک کے شاہی فلک پقار منزل پہ ہم پہنچ گئے احسانِ کردگار آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار قربان اس مکانِ سیادت نشان کے پایا دُرِ مُرَاد بڑی خاک چھانک اُترا یہ کہکے کشتی اُممت کا ناخدا جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پاہ حضرت نے مسکرہ کے یہ ہر ایک سے کہا دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا اکبر شگفتہ ہو گئے سہرا کو دیکھ کر اور عباس جھونے لگے دریا کو دیکھ کر بولے یہ عشق بھر کے شہنشاہِ سر بلند بھائیہ کیا یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند کی مذکرہ کے عرض کہ یا شاہِ ارجمن بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند شیرم یہیں رہیں گے انہا یہ جو رب کی ہے بس کیا کہوں حضور ترائی غزب کی ہے تو ٹھہرے کنارے نہر جوانانے ماہ رو دھویا کسی نے رخت کسی نے کیا وضو گھوڑے جو آئے پیاس بجھانے کنارے جو بھر لائے اشک آنکھوں میں شبیرے نیک خو کھینچی ایک آہے سر ترائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے دل پکڑ لیا بھائی کو دیکھ کر تو بولے یہ ہاتھ جوڑ کے ابباس نام پر آقا خیمے کہاں بپا کریں یا شاہِ بہرو پر ایزہ ہے محملوں میں بہت اہلِ ویت پر بچے ہیں نازکی میں گلوں سے زیادہ تر کب سے اماریوں کے ہم پردے چھوٹے ہوئے گرمی کے مارے دم ہے سبھی کے گھوڑے ہوئے تو کوئی سوچ کر امام دوالن نے یہ کہا ارے زینب جہاں کہیں وہیں خیمے کرو بپا پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی ابباس باوفا جا کر قریبے محمل زینب یہ دی ساتھا حاضر ہے جانسار امام غیور کا برپا کہاں ہو خیمہ ای عبدس حضور کا یہ سن کے بولی دکتر خاتون روز گرہ بھئیہ مجھے اس عمر میں بھلا مجھے کیا دخل میں نیسا ہوں خشکی ہو یا ترائی چمن ہو کہ سب زرزار ہر جہاں مسافروں کا نگے باہیں کردگار مختار کائنات کے تم نور این ہو بھئیہ اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو حضرت کے حکم کا مترسد ہے جانسار ارشاد یہ ہوا کہ دیا تم کو اقتیار آیا قریبے سبت پیمبر وزیب اقار کی عرض خیمہ نہر پا کرتا ہے خاک سار کیونکہ اترین یہیں یہ مرضی آلی رسول ہے بولا وہ بحر فیض کے اچھا قبول ہے دروت پڑے محمد والی یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ مہجبین فراش آ کے جلد مسافہ کریں زمین حاضر ہوں آپ پاش محل دیرکان ہے یہاں ہوگا خیمہِ حرمِ بادشاہِ دین ارے بھئی جلد ان کو بھیجو لوگ ہیں جو کاروبار کے لے آئیں اشتروں سے قناتے اتار کے بولے زہرِ قیم کہ سر صاحب حاضر ہیں سب غلام بڑھ کر حبیب بھی ہوئے مصروفِ احتمام کرسی ملا کے بیٹھ گئے ایک طرف امام ربے میں بن گئی وہ زمین عرش احتشاہ پرتوفی گن تھا نورِ رسالت معاپ کا سر پر لگا تھا چطرِ زرین آفتا کا لیکن تھا فکر میں خموش دو عالم گتہ استار کھلوا رہے تھے خیموں کو ابباسِ زیبقار ناغہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار رائت سیاہ السرخ رائت بچوں کے لئے ارز کر دوں بزرگ سکھ جانتے جھنڈ لوگوں کہتے ہیں رائت سیاہ سرخ نظر آئے تین چار مڑ کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے بولا کوئی کہ شام کے لشکر کا طور ہے تو کہنے لگے پکار کے ابباسِ حق شناس ہاں ناصرانے قبلہِ کونے باہواس دل میں نہ خوف ہو نہ زبان پر کلامِ یاس جیتے ہو تو حسین سے ہو قدردہ کے پاس گر مر گئے تو روزہِ رضوان کی سیر ہے دونوں طرح معال تمہارا بغیر ہے یہ ذکر تھا کہ پن میں سیاہی سی چھا گئی دنگے کی دشتِ ظلم سے کوسوں سدا گئی گھوڑوں کی دوڑنے سے زمین تھر تھر آ گئی جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی ایک ایک پیلے زور و دھم تب شکوہ تھا ابنِ رکاب سبز قدم سرگروہ تھا تو بولے ملازموں سے یہ ابباسِ باوفا ارہ دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کونسا کہہ دو کہ اہلِ بیعت کے خیمے کی ہے یہ جا لازم رسول زادیوں کا احترام ہے اتنے الگ کہیں یہ عدب کا مقام کرسی نشین ہے لگتے دلے سید البشر آئینِ خسروی سے یہ واطف نہیں اگر ارے آتی ہے اڑ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد ادھر کیا ہے جو روکتے نہیں باگیں یہ خیرہ سر بپھرے ہوئے ہیں اس پر کہ ہم خاک ساکھ ہیں شاید ہوا کے کھوڑوں پر ظالم سوال تو اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام حضور حکم امیر ہے یہیں ادھرے ہوئے ہیں چھوڑیں ہم اسے کہ جو راحت کہو مقام دریا سے ہٹ کے آپ بپا کی جیے خیام کیونکہ لشکر کشی ہے باچ یہے کائنات پر کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر کوفے سے کل جوان یہاں آئے ہیں دس ہزار رستے میں شام کی ابھی فوجییں ہیں بے شمار خالی ہیں منزلیں نہ بیابا نہ کوح سار شہروں سے پرگنوں سے چلے آتے ہیں سوار لاکھوں ہیں کوئی قبل کوئی باد آئے گا گیتی ہلے گی جب پسر ساد آئے گا ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر کیونکہ ہے آج شب کو داخل آئے شمر کی خبر سندے ہیے ترائی میں گھونجا کو شیر نر تبری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پا کی نظر کم تھا نہ ہم ہما عصد کردگار سے نکلا ٹکار تھا وہ عظیر کچھار غصے میں رکھ دوش پہ شمچیر بر دم نعرہ کیا آسد میں کہ تم سے ہٹیں گے ہم ارے گر فوج قاہ را کی ہے امد تو کیا ہے غم گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمع قدم بپھریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں تم کون ہو تم کون ہو حسین ہے مقتار خشکتر ان کے سوا ہے کون شاہنشاہ بہر دیکھو فساد ہوگا بڑھوگے اگر ادھر شیروں کا یہاں عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر سب قط کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی ہر چند خاک سار ہیں فرزند بوت را پر سر کشی کی ہم سے کسی کو نہیں ہے تاب سر کھنی تک آستین جو اُلٹ دم اتاب چھو جائے آسمان میں تھر را کے آف تاب ہم لا کریں چوہا کے اگر آستین کو ہم آسمان سمی تلٹ دیں زمین آسمان اور جو سما کو ہم تہو بالا کریں اب ہی جو سر کشی کریں اسے پسپا کریں اب ہی اس سر زمین کو خون کا دریاء کریں اب ہی ساہن تک ہے جو اسے ٹھنڈا کریں اب بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کریں خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کریں سوچو تمہیں دلوں میں کہ حق دار کون ہے عالم میں بر و بہر کا مختار کون ہے حابی ہے کون سید ابرار کون ہے ہے بے قصور کون گنے گار کون ہے لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا کلمہ نبی کا پڑھ کے ہو تم یا یزید کا تو ظالم بگڑ بگڑ کے پڑھے ایک بار سب بلواج ہو گیا سی بٹائے سوار سب نیزہ علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب باندھے تھے اے غور زلالت شیار سب لیکن ملانا سکتے تھے آنکھ اس دریفر سے ایک شور تھا کہ چھین لو دریا کو شیر سے آنکھ 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 دیوری کوئی چڑھائے آنکھ 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 آگے تھے سب سے حضرت ابباس بر دم بڑھتا آنکھ آنکھ تو محمل سے مو نکال کے فیضہ نے یہ کہا شہزادی بلوا کنارے نہر ہے اے بنت مرتضی نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشقیاء قبضے بہات رکھے ہیں ابباس بابا کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دیلیر کو سب دشت دونسہ ہے یا خصہ شیخ آیا زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال حیائی غزب ہوا اگر آیا انہیں جلال کہہ دے کوئی کہ اے عصد کبریہ کے لال غربت پا ابن فاطمہ تم کرو خیال قربان ہو گئی نڑائی کا نام لو میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو لڑنے کو تیر میان سے کھینچو گے تم اگر میں مل سے گھ پڑھوں گی زمین پر میں ننگ سر اب باس تم تو ساقی کو سر کے ہو کسر یہ نہ کیا ہے جس کے لیے رنج اس قدر خدوائیں کویں نہر اگر پاس نہ ہو پانی کو لگے آگ جو اب باس نہ ہو یہ بات کہ کے رونے لگی خواہر امام اور اب باس ادھر غزب میں بڑھے سو فوج شاہ کرسی سے جل دھوٹ کے پکارے شہ انا بھائیہ ہمارے سر کے قسم یقصہ ہے بر بہر ہماری نگاہ میں دیکھو غزو غزب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں آقا نے دی جو اپنے سرے پاک کی قسم بس تھر تھر آگے رہ گیا وہ صاحب حش پرتھی شکن جبی پہ نہ ہوتا تھا غیس کم چپ ہو گئے قریب جو آئے شہ امم گردن جھکا دی تا نہ عدب میں خلل پڑے قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے تیغ و سپر کو بھینک کے بولا وہ نام ور آقا کہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائے میرا سر حکم خدا ہے حکم شہنشاہ بحر و بر اب کچھ کہوں زبان سے کیا تا کیا جگر میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا آقا مجھے خیال تھا بابا کے نام کا تو گردن میں ہٹ ڈال کے حضرت نے یہ کہا کیوں کہ آپ تو ہوں غیس سے بھائی یہ کیا یہ کیا لو اب اٹھالو تیغ سپر تم پر میں فدا دریا کو تم تو لے چکے اے میرے محلقہ وہ شیر ہو کہ دھاک ہے ساری خدای میں دیکھو کوئی تمہارے سوا ہے ترائی میں ستے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب یاد آگیا مجھے عزد اللہ کا عطاب تم سے مقابلے میں تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہے تاب ارے جاور ہو دب دبے میں شجا آپ میں بھو تراغ یہ کیا ہے تم تو سد سکندر کو توڑ دو لو ہم ہم چاہتے ہو دریا کو چھوڑ دو ہے منکشف امام پہ اہوال بہر و بر کیونکہ حق نہیں کیا ہے واقف اثرار خوش خوش کھوڑا قبر ہم پکار کے ابباس حق شناس رونے لگے پکار کے ابباس نام دار شہ نے کہا کہ زبط کرو تم پہ میں نسا سن پائے گی جو زینب مستر یہ حال زار مر جائے گی تڑک کے بھی وہ جگر فگار مجھ کو بہت خیال ہے زہرہ کی جائی کا مر نہ کوئی بہن نہ سنے اپنے بھائی کا تو قدموں پس سر جھگا دی بولا وہ نیک نام ارشاد یہ تو کیجئے قبلہ انا پہلے مرے گا آپ سے یہ بابا فا بلا رو کر کہا کہ ہاں یہ ہی ہو وے گ مجبوری ہے کہ بھائی کو ہاتھوں سے کھوئیں گے رو گے تم نہ ہم کو ہم ہی تم کو رو یں مجبوری ہے کہ بھائی کو ہاتھوں سے کھوئیں گے رو گے تم نہ ہم کو ہم ہی تم کو رو ہی بل عالم الی عزین الظلم ای من پل ابی نم پل اللہ لانت اللہ ہے اللہ قوم الظالمین